اکیس سلکوں میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری نارووال میں پی پی چبون کوٹ ناجو میں زمنی الیکشن کے دوران نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا لیگی کارکن جانبھک پولنگ سٹیشن کوٹ ناجو میں ووٹنگ روکنا پڑی مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال کا کہنا ہے کہ کوٹ ناجو میں جانبھک محمد یوسف مسلم لیگ نون کا کارکن تھا پی ٹی آئی گنڈا گردی سے الیکشن نہیں جیت سکتی محمد یوسف کا لہو رائے گان نہیں جائے گا قاتلوں کو کانون کی گرفت میں لائیں گے میں نہائی تھی پرزور مضمت کرتا ہوں اس گنڈا گردی کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک ہمارے نہتے کارکن کے اوپر جو بزرگ کارکن تھے ان پر کی ہے اور یہ اس بات کی بلین ہے کہ یہ اپنی گنڈا گردی کی جو امپائر تھی یا جو جاگیر تھی اس کی شکست و ریخ دیکھ کر ایسے اچھے ہتھ کھنڈوں پر ہوتا ہے ہم پولنگ سٹیشنز وزٹ کی ہیں جی اور ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ایسن اقبال فیڈل منسٹر اور ان کے بیٹے کی مرضی سے انہوں نے پریزائیڈنگ آفیسرز لگائے ہوئے ہیں باز جگہ پہ وقتن وقتن پولنگ کو بند بھی کر رہے ہیں اور ہمارے سینئر ساتھی ہیں سینئر وکیل ہیں چودری وحید کادر ان کے پولنگ سٹیشنز سے ریسٹ کی ہے پی پی چبر نارووال سے سنی اتحاد کانسل کے امیدوار ویس کاسم کا کہنا ہے کہ ہلکے میں صرف نام کا فری اینڈ فیر ایلیکشن ہو رہا ہے ایسن اقبال کے جیالے جگہ جگہ پولنگ سٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں پولیس ایسن اقبال کے بیٹے کو کامیاب کرانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے ایسن اقبال نے اپنی مرضی کاملہ پولنگ سٹیشنز پر تائینات کرا رکھا ہے اویس کاسم کا اپنے ووٹرز کو ووڈ ڈالنے سے روکنے کا الزام وزر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی ناروال میں لیگی کارکن کی ہلاکت پر اظہار تازیت اپنے بیان میں کہا کہ شکست کے خوف سے یہ باولے ہو گئے ہیں پنجاب پولیس لیگی کارکن محمد یوسف کے قاتلوں کو گرفتار کرے پولنگ شروع ہوتے ہی فتنہ پارٹی نے رونا دونا شروع کر دیا انہیں دھانگلی کے لیے سہولت کاری میں اثر نہیں اس لیے ہنڈا غردی اور قتلوں غارت پر اتر آئے ہیں لاہور اور شکوپورا میں بھی کارکنوں میں لڑائی پولنگ سٹیشن نمبر 171 کے باہر سنیت ہے آت کانسل اور لیگی کارکن گتھم گتھا کارکنوں نے گریبان پکڑ کر ایک دوسرے کو گھسیٹا پولیس حلکاروں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کروایا پولیس نے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے شبید گجر کو گرفتار کر لیا پروز والا میں پولنگ سٹیشن پر جھگڑا کارکنوں کی ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش پولنگ کا عمل کچھ دیر موطب رہنے کے بعد دوبارہ جواری گورنمنٹ پرائیمری سکول نظامپورا کے باہر فائرنگ تین افراد زخمی فری کن میں جھگڑا کیمپ لگانے پر ہوا سادک آباد میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں ہاتھ ہپائی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے پی پی ایک سو انانچاس کے پولنگ سٹیشن ایک سو ستائیس پر پریزائیڈنگ آفیسر نے پولنگ ایجنٹ سے پہلے ہی فارم فورٹی فائیو پر دسکت کروا لیے فارم پر دسکت وقت بچانے کے لیے کروائے پریزائیڈنگ آفیسر اقبال کا اعتراف سنی اتحاد کانسل کے سپورٹرز اور پریزائیڈنگ آفیسر میں تقرار اور ہاتھ ہپائی پریزائیڈنگ آفیسر نے دسکت کیے گئے فارم فورٹی فائیو پھاڑ دیئے زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی قومی اسیمبلی کی پانچ اور صوبائی اسیمبلی کی سولہ نشستوں کے لیے ووٹنگ پنجاب کے دو قومی بارہ صوبائی حلقوں اور خیبر پختونخواہ کے دو حلقوں میں الیکشن ملوچستان کے دو حلقوں میں زمنی الیکشن اور پی بی پچاس کلاب دلہ میں ری پولنگ قومی اسیمبلی کی پانچ نشستوں کے لیے سنتالیس امیدوار میدان میں ہیں پولنگ کا عمل شام پانچ پجے تک جاری رہے گا زمنی الیکشن والے حلقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس مند لاہور سمیت پنجاب کے تیرہ شہروں کے متعلقہ حلقوں میں موبائل فون خاموش شہوپورا، قصور، ڈی جی خان، تلہ گنگ گجرات، زفروال، بھکر، چکوال سادک آباد میں انٹرنیٹ سرویس جزوی موطل پی ٹی اے کے مطابق بلوچستان اور پنجاب کے متعلقہ ازلا میں موبائل فون سرویس موطل ہے فیصلہ انتخابی عمل کو بلا تاتول اور شفاف انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیا گیا زمنی انتخابات میں ان سیکیریٹی کے لیے پولیس، پاک فوج اور سیول آمڈ فورسز کے اہلکار تائیونار کنٹرول سینٹر سے الیکشن کی مونیٹرنگ کا عمل جاری خیبر پختونخہ کے زمنی الیکشن میں ذابطہ اخلاق کے خلاف ورسی پابندی کے باوجود پولنگ سٹیشن میں موبائل فون کا استعمال جاری اینے آٹھ باجوڑ کے ایک پولنگ سٹیشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل الیکشن مونیٹرنگ کنٹرول روم کو اب تک چھے شکایات موصول ہوئیں پولنگ میں تاخیر اور لڑائی جھگرے سے متعلق شکایات کا ازالہ کر دیا گیا تمام حلقوں میں پرام طریقے سے پولنگ کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن نون لیگ کا ووٹر باہر نکل رہا ہے جو کہ خوش آئین ہے نون لیگ کے تمام امید واروا سے اکثریت سے کامیاب ہوں گے چند دنوں میں پنجاب کے عوام کو ریلیف ریلیف اور صرف ریلیف دیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا لیگی ووٹرز کے نام پیغام کہا مزدور کسان محنت کا اس طولبہ اور خواتین میری ترجیحات میں سر فہرست ہیں ایک سو تی سرب کا کسان پیکچ نواز شریف کے ذرا دوست وین کی آکاسی کرتا ہے جل پنجاب میں لیپ ٹاپ اور آئی پیٹ شکیم بھی متعارف کروائیں گے حکومت کا پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ پری بجٹ اجلاس کے اسمبلی وزارت قانون نے گورنر پنجاب کو بھیجوا دی پری بجٹ اجلاس میں مالی سال دوزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پر تجاویز پیش کی جائیں گی اوپوزیشنل حکومتی اور اکین کی تجاویز پر خور ہوگا ایران کے صدر کل سے چوبیس سپرل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے عام انتقابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایرانی صدر کے ہمراہ خاتون اول اور علا سطح کا وفتم بھی ہوگا ترجوان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رائیسی صدر مملکت وزیر آزم شیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کریں گے ایرانی صدر لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کریں گے پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے چار سو ٹن امداد کی آٹھویں کس روانہ قیمے ترپال کمبل ادگیات اور خوراک شامل امداد مصر کے پورٹ سائید میں پاکستانی سفیر وصول کریں گے پاکستان غزہ کے متاثرین کے لیے فوری امداد سامان کی ترسیل کے لیے پور ازم ہے وزیر خارجہ اس حق دار کا بیان آئیم ایف کامیشن مئی کے وسط تک پاکستان پہنچے گا روانسال سرکاری دانوں کے نقصانات کا حجم دس کرب روپے ہے ٹیکس بیس نہ بڑھایا گیا تو آئیم ایف کا ایک اور پروگرام لینا پڑے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نظام میں ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اندیا دیا ہے ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں گے سعودی عرب بھی پاکستان میں پانچ اور اب ڈالر کے سرمایہ کاری کرے گا مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے ٹیکس نظام میں لیکج اور خسارے کو کنٹرول کرنا ہے ٹیکس نظام کے بہتری سے محصولات میں اضافہ ہوگا اداروں کی نجکاری پر کام جاری ہے وزیر خزانہ نے ایس این ٹی گلوبل آر فیچ ریٹنگز کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ٹیکس توانائی نجکاری کے ترجیحی شعبوں میں جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسنے کی پیشک ہوئی چترال، لیبٹ آباد، پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں باطل برسنے کا امکان راولپنڈی، مری، گلیات اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیشک ہوئی بلوچستان میں یوب، موسا خیل اور گردو نواح میں ہلکی بارش کی تبکو لائر چترال میں حالیہ برف باری سے علاقے کا زمینی راستہ گزشتہ کئی روز سے منکتا غزائی کلت پیدا ہونے کا خدشہ خیابر پختوں خواہ میں بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد شائر مرشک علامہ محمد اقبال کی 86 برسی آج منائی جا رہی ہے علامہ اقبال نے شائری میں جہاں فلسفہ خودی کا پرچار کیا وہیں مرد مومن کے خصوصیات بھی باور کرائیں انہوں نے شائری سے برسگیر کی مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کی علامہ اقبال نے آزادی کی امانگ پیدا کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا علامہ اقبال کا کلام آج بھی ماشا لے رہا ہے